بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ جرداللہو اننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو باعلو درود شریف صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ورد میں نہیں بلکہ انبیاء علیہ السلام نے بھی اس کو ورد کیا اور دوسری قوموں کے لوگوں نے بھی اسے ورد کیا حضرت آدم علیہ السلام کا حق محل حضرت آدم علیہ السلام جنت میں خیام پذیر تھے لیکن ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ کاش کوئی ان کا ہم جنس ہوتا ان کا ساتھی ہوتا ان کا انس ہوتا حضرت آدم علیہ السلام کی یہ خواہش دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جب آدم علیہ السلام سو جائیں تو ان کی بائی پسلی سے خوبصورت عورت بنائیں حضرت آدم علیہ السلام جب نین سے بیدار ہوئے تو اپنے سامنے خوبصورت عورت کو دیکھا اور پوچھا کہ یہ کون ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی بندی ہے اس کا نام ہوتا ہے تیری انسیت کے لئے اسے پیدا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا نکاہ بی بی ہوتا سے کیا ملائکہ گوا بنے حضرت آدم علیہ السلام حضرت ہوتا کے قریب جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے ان کا حق مہر ادا کرو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اس کا حق مہر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق مہر یہ ہے کہ میرے حبیب نبی و آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دس مرتبہ درود پاک پڑھوں روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ درود شریف پڑھا روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ درود شریف پڑھا اللہم صلی علیہ سیدنا محمد علیہ وآلہ وسلم سعادت الدارین اس درود شریف کو درود مقفرت بھی کہتے ہیں اور اسے ایک دفعہ پڑھنے سے اگر انسان کھڑا ہو کے پڑھے گا تو بیٹھنے سے پہلے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اگر بیٹھ کر پڑے گا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں سبحان اللہ زوجل حضرت دعود علیہ السلام ایک دن اپنے کامرے میں بیٹھے زبور شریف پڑھ رہے تھے دیکھا کہ مٹی سے ایک سرک کیڑا نکلا ہے سوچا کہ اس کیڑے کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے اللہ کے حکم سے وہ کیڑا بول اٹھا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی میرا دن اس طرح گزرتا ہے کہ اللہ نے میرے دل میں یہ بار ڈال دی ہے کہ ہر روز ہزار بار میری حمد و سنہ اور وحدانیت بیان کرو اور میری ہر شب اس طرح گزرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بار ڈال دی ہے کہ ہر روز ہزار مرتبہ دروش شریف پڑھو اللہم سولی علی محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم اللہم سولی علی محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم تو آپ دیکھیں ہم تو آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور امتی ہونے کے باوجود کنہیں کار سیحا کار بدکار ہیں ان کی سنتوں کے پابند نہیں ہیں ان کی طرز زندگی کا معمول جو تھا ان کی زندگی پر ہماری زندگی کے معمولات نہیں ہیں ہم اس محبت اور شوق سے دروش شریف نہیں پڑھتے اس کے علاوہ کیسے جنوں انس کیسے ہیوانات دوسرے چرن پر ان آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت سے دروش شریف پڑھتے ہیں تو ہم پر تو یہ حق زیادہ بنتا ہے کہ ہم ان کے امت ہی ہیں ان کی شفاعت کے طلبگار ہیں تو کیوں نہ ہم ان پر خوب خوب دروش و سلام پڑھیں اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے توبہ اور دروش شریف مفسر قرآن حضرت علامہ اسماعیل نے فرمایا بزرگان دین کہتے ہیں کہ توبہ کرنے والا توبہ کے وقت آجزی کرے تو ہر نبی اور ولی کے شفی ہیں اس لئے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام نے بوقت توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا تو ان کی توبہ قبول ہوئی تفسیر روح البیان تو اس لئے جب کوئی بندہ توبہ کرے تو اس وقت توبہ کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف پڑھیں تو اس کی توبہ رد نہیں ہوتی بلکہ اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اور جس عمل سے جس گنہ سے وہ توبہ کرتا ہے وہ گنہ بخش دیا جاتا ہے اور اس کے درجات بلند کر دیا جاتے ہیں اور اگر وہ دروش شریف پڑھتا رہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اسے توبہ پر استقامت بھی نصیب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کے وقت درود پاک پڑھنے کی بھی توفیق و سعادت نصیب فرمائے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم آمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درود پاک کی بدولت سے دریا پار کرنے میں آسانی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے کی سختی اور شدت سے تنگ آ کر اللہ کریم کے حکم سے بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے نکلے جب دریا کے کنارے پہنچے تو دریا عبور کرنے کا کوئی دریا نہ تھا یعنی کوئی کشتی نہ تھی کہ جس میں سوار ہو کر یہ لوگ دریا پار کر لیتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے کہ اے موسیٰ آپ ہمیں یہاں کیوں لے آئے ہو کم از کم وہاں کے غلامی میں ہم مزید زندہ تو رہ سکتے تھے اب موت ہمارے قریب ہے کیونکہ سامنے دریا ہے اور پیچھے فیرون کی فوج اب دریا عبور کرنے کا اللہ تعالی سے کوئی دریا وسیلہ قیدہ فرمائے ورنہ ہماری موت کے ذمہ دار آپ ہوں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ اپنا عصہ دریا کی سطح پر مارو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصہ مبارک دریا پر مارا مگر بے سود دوبارہ اللہ تعالی سے گریہ و وزاری کی دوبارہ حکم ملا کہ اپنا عصہ دریا کے اوپر مارو مگر کچھ اثر نہ ہوا آپ علیہ السلام پریشانی کے عالم میں دریا کے کنارے پر رونے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ اے موسیٰ آپ نے صرف عصہ کے ذرب لگانے کا سنا ہے طریقہ پوچھا ہی نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے واسطے مجھے طریقہ بتائیں کیونکہ بچنے کی کوئی اور صورت نظر نہیں آ رہی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ اللہ تعالی کا حکم ہے کہ پہلے میرے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو پھر اپنا عصہ مبارک اٹھاؤ اور اس کا ذرب دریا پہ لگاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درود شریف پڑھ کر عصہ دریا کی سطح پر مارا تو دریا کی دو ٹکڑے ہو کر رستہ بن گیا درود پاک کی برکت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو فیرون کے لشکر سے نجات ملی فضائل درود و سلام اللہ تعالیٰ کتنا غفور و رحیم کریم ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر درود و سلام پڑھنے کی برکت سے کیسے بڑے بڑے کام بنا دیئے کیسے معجزات ظاہر کر دیئے کیسے فضائل دکھا دیئے یہ ہمارے لئے نصیحت ہے ہمارے لئے ہدایت ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام درود پاک پڑھیں اور ان کے کام بن جائیں جب حضرت آدم علیہ السلام درود پاک پڑھیں ان کی توبہ قبول ہو جائے جب حضرت آدم علیہ السلام درود پاک پڑھے اور ان کا مہر ادا ہو جائے تو پھر ہم تو ان کے امت ہی ہیں ہم پر تو بہت 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 حق ہے کہ ہم خوب کسرہ سے محبت سے درود و سلام پڑھیں اور درود و سلام کی برکت سے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کریں اس دنیا میں بھی اور دوسرے دنیا میں بھی تو درود پاک پڑھتے جائیے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے جائیے کہ کسی ایک نے بھی ہماری دعوت پر درود شریف پڑھا تو اس کا بے انتہاد رو سواب ملے گا اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک پڑھنے کی درود پاک پھلانے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے آمین بجاہن نبی آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم